مووی کی شروعات میں ہم ورڈز فیملی کو دیکھتے ہیں کیرا اور برائن نے اپنے بچوں کے لیے ایک نیا گھر خریدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے نئے گھر میں آتے ہیں ان کا بیٹا سٹیون بھی کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے لیکن ان کی بیٹی ایلی زیادہ خوش نہیں ہوتی ایلی کے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آنا اچھا نہیں لگتا اسی لیے وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھی جو ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی تھی ان کے گھر کا نام زاؤس ہوتا ہے جو کافی عزیو ہوتا ہے گھر میں ایک پرانے آدمی کی تصویر لگی ہوتی ہے اور گھر کے ہر دروازے کے اوپر کچھ عجیب سی بھاشا میں سمبلز بنے ہوتے ہیں اور ٹرینگلز بنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ گھر کا تہکانہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں کچھ انٹرسٹنگ نہیں لگتا اور ایلی کے باہر جانے سے پہلے تہکانے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور دروازے کا تعلہ اٹک جاتا ہے ایلی کو تہکانے میں کچھ عجیب لگتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی آ رہا ہو ایلی کافی ڈر جاتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے پھر برائن کو چابی مل جاتی ہے اور وہ دروازہ کھول دیتا ہے ایلی کہتی ہے کہ یہ گھر کافی عجیب ہے اور وہ یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی شام کو کیرہ اور برائن کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے اور آفیس جانے سے پہلے کیرہ ایلی کو سٹیون کا دھیان رکھنے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد کیلی اپنے بوائی فرم کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور سٹیون اچانک سے آ کر اسے ڈرا دیتا ہے سٹیون کو یہ عجیب سی دکھنے والی کھوپڑی اپنے گھر کے ایک کمپارٹمنٹ سے ملی تھی اور اس کمپارٹمنٹ کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی جب ایلی اس روم کی تلاشی لیتی ہے تو اسے وہاں پر ایک پرانا میوزک پلیئر ایک آویکس اور ایک پزل ملتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سول ویٹ کو اگولا سٹیون ایلی سے کہتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ یہ گھر کسی چڑیل کے پاس ہوا کرتا تھا جو شیطان کے لیے کام کرتی تھی اس کے بعد جب ایلی میوزک پلیئر چلاتی ہے تو ایک آدمی کی آواز آتی ہے جو ایک میتمیٹکس کی ایکویشن پڑتا ہے اور ایکویشن ختم ہونے کے بعد ون ٹو ٹری فور کی گنتی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد تہکانے سے کچھ عجیب سی آواز آتی ہے اور سارے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے ایلی کے لیے یہ گھر نیا ہوتا ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اپنی ماں کو مدد کے لیے فون کرتی ہے اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ تہکانے میں جا کر ایک بار بجلی کا سرکٹ چیک کر لے لیکن تہکانے میں کافی اندیرہ ہوتا ہے اور ایلی وہاں جانے سے منع کر دیتی ہے پر اس کی ماں کسی طرح سے اس کا ہونسلہ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تہکانے کی صرف دس سیڑیاں ہیں وہ ایلی کو دس تک کاؤنٹنگ کرنے کے لیے کہتی ہے اور جیسے ہی ایلی دس تک کاؤنٹ کرتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے پر کیرہ کو فون پر دس کے بعد کی کاؤنٹنگ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے کیرہ کافی گھبرا جاتی ہے اور وہ فون پر ایلی کو کافی آوازیں دیتی ہے پر ایلی کا کوئی بھی رپلائی نہیں آتا وہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہ برائن کو ساتھ لے کر گھر پر آ جاتی ہے وہ تہکانے میں آ کر ایلی کو ڈھونٹے ہیں لیکن تہکانے میں ایلی کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی اس کے بعد وہ سارے گھر میں ایلی کی تلاش کرتے ہیں لیکن ایلی انہیں کہیں نہیں مل دی اس کے بعد وہ پولیس کو فون کر دیتے ہیں پولیس والے بھی کافی انویسٹیگیشن کرتے ہیں لیکن ایلی کا کوئی بھی کلو نہیں ملتا پھر پولیس والے انہیں کہتے ہیں کہ ایلی اپنے دوستوں کے یہاں چلی گئی ہوگی وہ صبح تک واپس آ جائے گی اگلی صبح وہ اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لے کر جنگل میں ایلی کو تلاشنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن ایلی وہاں بھی نہیں ملتی برائن کو لگتا ہے کہ ایلی کو اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آنا اچھا نہیں لگا تھا اسی لیے وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی ہے لیکن کیرا کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا کیونکہ کیرا نے فون پر کچھ عجیب سی کاؤنٹنگ سنی تھی اور کیرا کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایلی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اس کے بعد کیرا ایلی کے میسنگ پوسٹرز بھی لٹکاتی ہے اور پولیس والوں سے جا کر ایلی کے بارے میں بات کرتی ہے پولیس والا بتاتا ہے کہ انہوں نے بس اور ٹرینز کے سارے کیمراز چیک کیے ہیں پر ایلی کی کوئی بھی فوٹیج نہیں ملی انہوں نے ایلی کے سارے دوستوں سے بھی پوچھتاش کی ہے پر ایلی کا کوئی کلو نہیں ملا اور سب سے بڑی بات ایلی کا موبائل بھی ابھی تک نہیں ملا تھا پولیس والے کو بس ایک ہی بات پتا چلی تھی کہ ایلی کو لوگ سوشل میڈیا پر کافی بلی کیا کرتے تھے کیرا پولیس والوں کو دوبارہ سے گھر کی تلاشی لینے کے لیے کہتی ہے لیکن پولیس والے کہتے ہیں کہ اب تک انہیں یہ کوئی کریبینل کیس نہیں لگا اس لیے وہ ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے اس کے بعد کیرا اپنے گھر پر واپس آ جاتی ہے اور وہ گھر کے دروازے کے اوپر دیکھتی ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے سول ویٹ کو اگولا وہ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کرنے لگتی ہے اور سٹیون تہکانے کے دروازے کے پاس کھیل رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر کافی ریسرچ کرنے کے بعد اسے ایک سامپ کی تصویر دکھائی دیتی ہے اور ایک سٹار سمبل ملتا ہے جو اس فریز سے کنیکٹڈ ہے پھر وہ سٹیون سے پوچھتی ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا تو سٹیون بتاتا ہے کہ ایلی نے اس دن میوزک پلئر چلایا تھا پر کیرا اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اس کے بعد وہ ایلی کی سوشل میڈیا پروفائل پر ایک پچھر دیکھتی ہے جس میں ایلی نے اپنے پیر پر ایک ٹیٹو بنایا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بگوان نہیں ہوتے اور اگر یہ میری ماں دیکھ لے گی تو مجھے مار دے گی اس کے بعد کیرا تہکانے کی تلاشی لینے کے لیے دوبارہ چلی جاتی ہے وہ سیڑھیوں پر بنے ہوئے رومن نمبرز کو دیکھتی ہے اور آخری سٹیپ پر بنی کوئیزن کو بھی دیکھتی ہے یہ وہی کوئیزن تھی جو میوزک پلیئر پر بھی لکھی ہوئی تھی جب وہ یووی لیٹ جلا کر دیوار پر دیکھتی ہے تو وہاں پر لال کلر میں بہت سارے ڈسٹربنگ فیسز بنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ فورنسک انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پولیس کو کہتے ہیں اور فورنسک ٹیم کا ایک میمبر گلتی سے سٹیون کی بول کو تہکانے میں گرا دیتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد فورنسک ٹیم کو بھی وہاں پر کوئی کلو نہیں ملتا اور پولیس والا جب برائن سے گھر کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتا ہے تو برائن کہتا ہے کہ اسے اس گھر کی ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں بتا اسے یہ گھر کافی سستے میں مل رہا تھا اور اس نے خرید لیا رات کو سٹیون اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بیٹ گلہ ہو گیا ہے اور وہ کیرا کے بیٹ پر سو جاتا ہے کیرا اب اہلی کو لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی پھر کیرا اپنے فون پر اہلی کی آواز سننے لگتی ہے اور کچھ دیر کے بعد بیسین سے کاؤنٹنگ کی آواز آنے لگتی ہے وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے تہکانے کی اور چلی جاتی ہے تہکانے میں جانے سے پہلے وہ ایکسیڈنٹلی سٹیون کی بول کو سیڑھیوں سے گرا دیتی ہے اور بول گرنے کی آواز کافی دیر تک آتی ہے پر تہکانے میں تو صرف دس ہی سیڑھیاں تھی اور جب وہ نیچے جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بول نہیں ہوتی اسے کچھ نظر آتا ہے تو بس وہی کیویشن جس کا رہے سے ابھی تک نہیں کھلا تھا اگلی صوبہ کیرا نوٹس کرتی ہے کہ گھر کے سبھی دروازوں کے اوپر کچھ عجیب سے دکھنے والے سائنس بنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ گھر کی ہسٹری پتا کرنے کے لیے آوکشن والوں کو فون کرتی ہے جن سے انہوں نے گھر خریدا تھا لیکن ان کو بھی گھر کے مالک کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے انہیں پتا چلے گا وہ اسے بتا دیں گے کیرا گھر میں بنے ان سارے سائنس کی فوٹو اپنے فون میں کلک کرتی ہے اور اپنی آفیس کی ایک لڑکی کو اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہتی ہے کافی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ ہیبیو لینگویج ہے اور ان ساری چیزوں کو جوڑنے کے بعد مطلب بنتا ہے لیوائیدن جو کی جویش میتھولوجی کا ایک سی کریچر ہے اس کے بعد کیرا سٹیون کو سکول سے واپس لانے کے لیے جاتی ہے سٹیون کی ناک سے خون نکل رہا ہوتا ہے سکول میں اس کی لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ کچھ لڑکے کہہ رہے تھے کہ ایلی مر چکی ہے گھر واپس آنے کے بعد کیرا انٹرنیٹ پر لیوائیدن کے بارے میں سرچ کرتی ہے تو اسے ایک سام کی تصویر دکھائی دیتی ہے جو اسی سام سے ملتی جلتی تھی جس کی تصویر سول ویٹ کویگولا کے پاس بنی ہوئی تھی اس کے بعد وہ ریکارڈ پلیئر چلاتی ہے ریکارڈ پلیئر میں کاؤنٹنگ ہونے لگتی ہے اور ابیکاس اپنے آپ موو ہونے لگتا ہے سٹیون بھی اپنے آپ کاؤنٹنگ کرنے لگتا ہے اور ہیڈن کمپارٹمنٹ کے اور جانے لگتا ہے جو اپنے آپ ہی کھل گیا تھا کیرہ سٹیون کی آواز سن لیتی ہے اور ریکارڈ پلیئر بند کر دیتی ہے جب وہ سٹیون سے پوچھتی ہے کہ وہ کاؤنٹنگ کیوں کر رہا تھا تو سٹیون کو کاؤنٹنگ کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اس کے بعد وہ گھر میں بنی ایک آدمی کی پینٹنگ کو دیکھتی ہے جس کا نام جون فیدر سٹون ہوتا ہے اور ہیبریو لینگویج کے وہ سائن بھی اس کے نام کے ساتھ بنے ہوتے ہیں جب وہ جون فیدر سٹون کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی کے سارے میمبرز گائب ہو چکے تھے بچی تھی تو صرف اس کی ایک لڑکی اسی ٹائم تہکانے سے ہوا چلتی ہے اور سارے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے تب ہی سٹیون کے چلانے کی آواز تہکانے سے آتی ہے کیرہ سٹیون کو بچانے کے لیے تہکانے کی اور بھاگتی ہے پر دروازہ لوک ہوتا ہے اور اسے چاوی نہیں ملتی پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے اور جو آواز تہکانے سے آ رہی تھی وہ نکلی ہوتی ہے تب ہی تہکانے کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور گھر کی لائٹ آ جاتی ہے اور انہیں تہکانے کی چابی بھی مل جاتی ہے کیرہ چابی لٹکا کر تہکانے میں چلی جاتی ہے اور اپنی فون کی لائٹ جلا کر دیکھنے لگتی ہے پھر تہکانے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور کیرہ اندر لوک ہو جاتی ہے وہ سٹیون کو دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے لیکن سٹیون چابی تک نہیں پہنچ پاتا اور وہ کرسی لینے کے لیے چلا جاتا ہے کیرا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور گلتی سے اس کا فون ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے اور سیڑھیوں سے نیچے گر جاتا ہے تب ہی اسے کسی کی آواز آتی ہے جو کیرا کی اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوتا ہے کیرا کافی گھبرا جاتی ہے اور وہ سٹیون کو دروازہ کھولنے کے لیے چلانے لگتی ہے اسی ٹائم پر برائن آ جاتا ہے جو دروازہ کھول دیتا ہے تھوڑی دیر بعد کیرا برائن سے کہتی ہے کہ اس نے کسی سپیرٹ کو تہکانے میں محسوس کیا ہے اور اس کا فون بھی وہاں پر گر گیا ہے وہ کہتی ہے کہ فیدر سٹون فیملی کے میمبر بھی ایلی کی طرح ہی گائب ہو گئے تھے جو آج تک نہیں ملے ہیں پر برائن کو اس کی باتوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ اس کا فون لینے کے لیے خود ہی تہکانے میں چلا جاتا ہے اسے فون تو نہیں ملتا لیکن بالوں کا ایک گچھا ملتا ہے جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر کا مالک فیدر سٹون ایک بہت بڑا میتھمیٹکس ایکسپرٹ تھا اگلے دن کیرا نیشنل کالیج آف میتھمیٹکس کے ایک پروفیسر سے ملنے چلی جاتی ہے جو میتھمیٹکس میں جینیس ہوتا ہے وہ فیدر سٹون کی جگہ کالیج میں پڑھا رہا ہوتا ہے کیرا اسے وہ ایکویشن دیتی ہے جو تہکانے میں لکھی ہوئی تھی اور جب وہ اسے ایکویشن پڑھ کر اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو کچھ سیکنڈ کے لیے کمرے کی لائٹ فلکر ہوتی ہے پھر وہ پروفیسر کہتا ہے کہ یہ آفیس فیدر سٹون کا ہی تھا جنہوں نے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا انہوں نے ایک بلی کو ایک بکسے میں بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بلی اس سمیں زندہ بھی ہے اور مر بھی چکی ہے فیدر سٹون نے اس سائنٹسٹ کے ساتھ کافی کام کیا لیکن ایک دن فیدر سٹون کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کے بعد وہ اچانک سے گائب ہو گئے وہاں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں اس کی بیٹی روز ہی بتا سکتی ہے پر روز نے اس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا وہ پروفیسر کہتا ہے کہ یہ ایکویشن کسی دوسرے پورٹل کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے اور جب وہ فون سوچ اون کرتی ہے تو اسے پروفیسر کی کول آتی ہے وہ پروفیسر بتاتا ہے کہ وہ کھیرا کو کافی دیر سے کول کر رہا تھا لیکن ہر بار ایک عجیب سی کاؤنٹنگ اپنے آپ شروع ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے کولیگ سے اس ایکویشن کے بارے میں بات کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ ایکویشن بارویں شتابدی کی ہے یہ کسی طرح کا ادھورہ منتر یا ادھورہ سیکونس ہے جو کسی اور ڈائمنشن کے ساتھ لنگڈ ہے اسی طرح کا ایک سیکونس بیلجیم کے گھر میں بھی ملا تھا اور اس گھر کے سارے میمبرز اپنے آپ گائب ہو گئے تھے سٹیون کو اکیلہ چھوڑ کر برائن کیرا کے پاس آ جاتا ہے اور ابیکاس اپنے آپ موہ ہونے لگتا ہے کیرا برائن کو لیوائدن کے بارے میں بتانے لگتی ہے لیکن برائن کو ان سب باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہوتا اور وہ ایکویشن کو توڑنے کے لیے ہتھوڑا لے کر تہکانے میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ سیڑی پر وار کرتا ہے تو سیڑی پر ہلکی سی بھی خروچ نہیں آتی پھر ریکارڈ پلیئر اپنے آپ بجنے لگتا ہے اور سٹیون ہیڈن کمپارٹمنٹ کے اور جانے لگتا ہے اسے وہاں پر ایلی دیکھتی ہے جس کے چہرے پر کافی سارے نشان بنے ہوئے تھے جب سٹیون مدد کے لیے چلاتا ہے تو کیرہ اور برائن وہاں آ جاتے ہیں ریکارڈ پلیئر کی گنتی دس پر اٹک جاتی ہے اور ایلی بھی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے ملتا ہے تو بس اس کا فون اگلے دن کیرہ اس سارے رہیسے کی جانکاری لینے کے لیے فیدر سٹون کی بیٹی روز سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے روز ویلچیر پر ہوتی ہے اور اس کی نرس کہتی ہے کہ وہ آج کل کسی سے بات نہیں کرتی لیکن کیرہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی ایلی کے بارے میں بتاتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے روز لی ویدن کا نام لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نرک کا ساتھوہ راج گمار ہے جسے اس کے فادر نے سائنس اور میتھمیٹکس کا یوز کر کے ایک پورٹل کھول کر بلایا تھا تاں کی وہ اس کے بیمار بھائی کا علاج کر سکے اور یہ سارا ریچول صرف تیخانے میں نہیں بلکہ پورے گھر پر کیا گیا تھا لیکن اس شیطان نے فیدر سٹون کی ساری فیملی کو ہی میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سبی ٹرینگلز کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک سٹار کی فوم بنا لیتا ہے یہ سٹار کا سیمبل نرک کے پہرے دار بیفو میٹ کا سائن ہوتا ہے اس کی پچر وہی اشارہ کر رہی تھی جو فیدر سٹون کی پینٹنگ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہوتی ہے جب کیرا گھر واپس آ کر یہ سب دیکھتی ہے تو اسے روز کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں دوسری ڈیمینشنز کو کھولنے کے لیے ریچولز کیے گئے تھے اور سول ویٹ کویگولا کا مطلب نرک کا دروازہ کھولنے سے تھا اس کے بعد کیرا ریکارڈ پلیئر کو چلاتی ہے اور تہکانے کا دروازہ اپنے آپ کھول جاتا ہے سٹیون ہپنوٹائز ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے تہکانے کی اور بڑھنے لگتا ہے بیفو میٹ تہکانے میں اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی سٹیون کے چلانے کی آواز آتی ہے اور گھر کی لیٹ چلی جاتی ہے وہ دونوں سٹیون کے پیچھے تہکانے میں بھاگتے ہیں لیکن سٹیون وہاں پر نہیں ہوتا اس کے بعد وہ گھر میں سٹیون کو ڈھونڈنے لگتے ہیں پھر انہیں سٹیون کی بول سیڑھیوں سے گرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کاؤنٹنگ کی آواز آنے لگتی ہے وہ آواز کا پیچھا کرتے ہیں تو انہیں سٹیون مل جاتا ہے جو ہیڈن کمپارٹمنٹ میں جانے ہی والا تھا وہ سٹیون کو لے جا کر ہوش مل آنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سٹیون کی بوڈی پر بیفو میٹ کا سائن ہوتا ہے مطلب کہ بیفو میٹ نے اسے چن لیا ہے سٹیون کہتا ہے کہ اس نے ایک راکشس کو دیکھا ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں کیرا جب برائن کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے تو برائن دوسرے کمرے میں کھڑا ہو کر الٹی گنتی گن رہا ہوتا ہے اور گنتی ختم ہونے پر برائن کہتا ہے کہ وہ یہاں آ چکا ہے تب ہی تہکانے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بیفو میٹ کے آنے کا ابحاص ہوتا ہے کیرا دوسرے کمرے میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ شیطان اسے ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے تہکانے میں چلی جاتی ہے تہکانے کی سیڑھیاں اپنے آپ کافی لمبی ہو جاتی ہیں اور سیڑھیوں کے انڈ میں ایک دروازہ ہوتا ہے جسے کھولنے کے بعد اسے ایک راستہ ملتا ہے وہ وہاں چھپ کر بیفو میٹ کو چکمہ دے دیتی ہے اور اس راستے سے ہو کر وہ دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں لوگوں کی بہت لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں اور وہ سب اپنی باری آنے کے لیے کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اسے وہاں پر ایلی بھی دکھائی دیتی ہے جسے وہ اس کے ٹیٹو سے پہچان لیتی ہے وہ ایلی کو لے کر واپس آ جاتی ہے گھر میں واپس آنے کے بعد وہ تہکانے کا دروازہ بند کر دیتی ہے لیکن گلتی سے اس کی ٹورچ تہکانے میں گر جاتی ہے گھر کی لائٹ آ چکی تھی اور سارے میمبرز بھی سیف ہوتے ہیں کیرہ سب کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے اور جیسے ہی وہ بھاگنے والے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ دروازے کے پاس اس کی ٹورچ پڑی ہوئی ہے جو تہکانے میں گر گئی تھی باقی تینوں کاؤنٹنگ کرنے لگتے ہیں اور کیرہ جب دروازہ کھولتی ہے اسے دوسری اور کافی ساری سیڑیاں نظر آتی ہیں اس کے بعد ہم کیرہ کو بھی کاؤنٹنگ کرتے ہوئے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ گھر اب شہر میں نہیں بلکہ نرک میں ہوتا ہے اور وہ سب لوگ دوسرے ڈائمنشن میں آ چکے ہیں جو زندہ بھی ہیں اور مر بھی چکے ہیں اور یہ مووی یہی پر ختم ہوتی ہے ایسی ہی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ویوز کمنٹس میں ضرور بتائیں